ایم کیو ایم اور مسلم بیق نون کے درمیان کراچی کے میں ہونے والی سیٹ ایڈیسمنٹ کی باتشید جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے کراچی میں کہیں بھی سیٹ ایڈیسمنٹ نہیں ہوگی سندھ کا وہ جو بڑا اتحاد پیپلس پارٹی کے خلاف تھا وہ درہام سے کر کے گر گیا ہے کہ پیپلس پارٹی کو دوبارہ سندھ دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے عمران خان جان بوچ کر جمہوری نظام کو گندہ کرنے کے لیے اپنے کاغذمہ کرا رہے ہیں ورنہ وہ جانتے ہیں کہ وہ نہ ہے لچپوں اسلام علیکم میں ہوں سویہ شروف پروگرام اندر کی بات مزمل سوروردی کے ساتھ الیکشن کی لہر چل پڑی ہے اور اس وقت سیاسی جماعتوں میں اتحاد کے حوالے سے جو اندر کی حبریں مزمل صاحب نے دی تھی اسی حوالے سے مزمل صاحب سے پوچھیں گے کہ مزید ان کے پاس کیا اندر کی حبر ہے اسلام علیکم مزمل صاحب اسلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک تھاک ہے اللہ کا شکریہ مزمل صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ہمیں اندر کی حبر دی تھی گزشتہ ایک پروگرام میں کہ مکم اور مسلم لی قنون میں اتحاد ہو گیا ہے اور سیٹ اڈجسمنٹ ہو گئی ہے دوزار چوبیس کے عام اندہاباد کے حوالے سے تو کیا سیٹ اڈجسمنٹ ہوئی ہے اور کس حد تک ہوئی ہے آپ کے پاس کیا اطلاع ہے دیکھیں یہ سیٹ اڈجسمنٹ جو آلموسٹ تیہ ہو گئی تھی لیکن اب ٹوٹ گئی ایم کیو ایم اور مسلم لی قنون کے درمیان کراچی کے میں ہونے والی سیٹ اڈجسمنٹ کی بات چیت جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے اور دونوں جماعتیں کسی سیٹ اڈجسمنٹ کے فارمولے پر متفق نہیں ہو سکتے ہیں سب سے بڑا جو تنازع ہے وہ کراچی میں بلدیا کی سیٹ کا ہے جہاں سے دوہزار اٹھارہ میں شباز شریف نے لڑا تھا اور وہ دوسرے نمبر پر رہے تھے اور فیصل وارڈا جیتے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ دھاندلی سے فیصل وارڈا کو جتایا گیا اس کے بعد وہاں پہ فیصل وارڈا کی ناہلی کے بعد زمنی انتخاب ہوا تو مفتا اسماعیل کو مسلم لی قنون نے ٹکٹ دی اور پیپل پارٹی نے وہ سیٹ جیتی لیکن مفتا اسماعیل دوسرے نمبر پر تھے اور تھا کہ پیپل پارٹی نے تو دھاندلی کر کے سیٹ جیتی ہے لیکن مسلم لی قنون پھر بھی دوسرے نمبر پر تھی امکیم وہاں مصطفیٰ کمال نے الیکشن لڑا تھا لیکن وہ چوتھے پانچ میں نمبر پر تھا اب اس سیٹ کا تنازہ ہے مسلم لی قنون یہ چاہتی ہے کہ یہ سیٹ سیٹ ایجسپنٹ میں ان کو دی جائے اور شباز شریف نے اپنے کاغذات نامزدگی وہاں سے حاصل بھی کر لیے ہیں بلدیا کی سیٹ سے ٹو پارٹی ٹو سے لیکن امکیم وہاں سے مصطفیٰ کمال کو الیکشن گڑانا چاہتی ہے اور مصطفیٰ کمال نے بھی وہاں سے کاغذات حاصل کرنی ہے تو امکیم کے وجہ سے سیٹ ایجسپنٹ ناکام ہونے کا خرچہ ہے کیونکہ اگر بلدیا کی سیٹ پر سیٹ ایجسپنٹ نہ ہوئی تو پھر باقی سیٹوں پر ہونے کا کیا فائدہ ہے اگر شباز شریف اور مصطفیٰ کمال نے آپس میں الیکشن لڑنا ہے تو پھر باقی سیٹوں پر بھی نون اپنے لوگ کھڑے کر لے گی اس میں ایسی کونسی بات ہے اور امکیم بھی باقی سیٹوں پر لڑ لے پیپل پارٹی بھی لڑ لے جماعت اسلامی بھی لڑ لے پھر تو وہ وہی والی صورتحال دی امکیم کے درائے یہ کہتے ہیں کہ امکیم نے انہیں کہا ہے کہ ہم صرف دو سیٹوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں ایک کماری اور ایک لیاری ایک ملیر کینٹ دسٹرک ملیر کی اور ایک لیاری کی دو سیٹیں جو ہیں وہ امکیم کہتی ہے کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے ہیں اب لیاری پیپل پارٹی کا سٹرانگ ہولڈ ہے ملیر میں بھی ایسی صورتحال ہے جو بلدیا کی سیٹ ہے وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دینی ہے جبکہ مسلم رقنون کہہ رہی ہے کہ ہم بلدیا کی سیٹ لیے بغیر ہمارا گزارہ نہیں تو اس لیے یہ جو سیٹ ایجسپنٹ کا فارمولا تھا دونوں جماعتوں کے درمیان وہ آج جب کاغذات نامزدگی لیے گئے ہیں تو وہ ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اگر مصطفیٰ کمال اور شباز شریف پہ درمیان مقابلہ ہو گیا تو پھر کراچی میں کہیں بھی سیٹ ایجسپنٹ نہیں ہوگی اور ابھی یہی نظر آ رہا ہے کہ سیٹ ایجسپنٹ ناکام ہوگی ہے اگر کراچی میں ناکام ہوگی تو باقی پورے سن میں بھی ناکام ہو جائے گی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو پچھلے کچھ عرصے سے لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کر رہی تھی اور جو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو وہ اصل مسئلہ تو سندھ کا تھا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بڑا اتحاد بننے جا رہا تھا جس سے پیپلز پارٹی کی سندھ کی حقوق تو خطرہ تھا لیکن آج جب پٹاری کھلی ہے تو سندھ کا وہ جو بڑا اتحاد پیپلز پارٹی کے خلاف تھا وہ دڑھام سے کر کے گر گیا ہے کیونکہ اگر ایمکی ایم اور نون لی کا اتحاد گر گیا ہے تو پھر باقی کیا اتحاد ہوگا اندرون سندھ جی ڈی اے جی ڈی اے جی ڈی او آئی مسلم لی نون اور ایمکی ایم ایمکی ایم یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ ہم اندرون سندھ کے لیے تو سیٹ اٹریسمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن سب کو پتہ ہے کہ ایمکی 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 اندرون سندھ میں کیا حیثیت ہے وہ کوئی سیٹ وہاں سے جیت نہیں سکتے ہیں نہ بھی وہ کریں ایجسمنٹ تو کیا فرق پڑتا ہے اصل مسئلہ تو کراچی کی حد تک تھا اگر وہ کراچی میں اپنے اتحادیوں کو ایک یا دو سیٹیں دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو پھر سیٹ ایجسمنٹ تو مجھے ممکن نظر نہیں آ رہی ہے اس لیے اتحاد ہمیں گفتگو تو یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ دوبارہ دینے کے لیے پیپلز پارٹی میں جو پیپلز پارٹی خلاف سندھ میں اتحاد بن رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور ابھی یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو دوبارہ سندھ دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے اس لیے ایمکی ایم نے جو پہلے وعدے کیے تھے سیٹ ایجسمنٹ کے وہ ختم ہو گئے ہیں اور اب سب اپنا اپنا الیکشن لڑنے کی طرف جا رہے ہیں پر مزبی صاحب آپ ایک صحافی کی سوال پر ایمکی ایم کی جانب سے جواب میں کہا گیا کہ ہمارا جو آپس میں جو تیہ ہوا تھا کہ ہم ایک دوسری کو پن پوائنٹ نہیں کریں گے سپورٹ کریں گے اور اپنے اپنے کھلاری جو ہیں وہ ہم لوگ کھڑے کریں گے اس سوالے سے آپ کیا اگر آپ نے ایک دوسری کا مقابلے پر الیکشن لڑنا ہے تو پھر یہ تو ساری گفتگو فضول ہے اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے لہور آ کر نواز شریف سے ملاقات کی اتحاد کا اعلان کیا جو کامران ٹیسوری لندن گئے نواز شریف کے ساتھ اتحاد کرنے کوئی جو سیٹ ایڈجسمنٹ کے لیے ملاقاتیں ہو رہی تھیں ساتھ رفیق کی قیادت میں وہ فود کی وہ ساری گفتگو تو ناکام ہو گئی ہے نا اس کا مطلب ہے سیٹ ایڈجسمنٹ کا کوئی فارمولا جو ہے اس پر دونوں جماعتوں کے درمیان اتفاق نہیں ہو چکا ہے اور وہ ایمکی ایم بائیس کے بائیس قومی ساملی کی اور چھتالیس ساملی کی سیٹیں ہیں وہ سب پر خود لڑنا چاہتی ہے وہ اپنے ساتھ کسی کو ایک سیٹ بھی شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب جب وہ اپنے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی سیٹ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر سیٹ ایڈجسمنٹ کس باقی؟ تو اس لیے یہ سیٹ ایڈجسمنٹ اور اتحاد کا جو تھا فارمولا وہ ختم ہو گیا ہے وہ ناکام ہو گیا ہے اب اگلے دنوں میں اگر اس میں کوئی سیٹ بلدیا اگر بلدیا والی سیٹ پر کوئی مفامت ہو گئی تو بچ جائے گا ورنہ یہ بچ نہیں سکتا ٹھیک ہو گیا یہ تو آپ نے بڑی اندر کی حبر بتائیے کہ ایمکی ایم اور نون لیگ میں جو اتحادی فارمولا تھا وہ بھی ناکام ہو گیا اور سیٹ ایڈجسمنٹ نہیں ہو سکی آج کامل صاحب کابزات جو ہیں وہ جمع کروائے جار نہیں ہیں امیدواروں کی طرف سے تو آج شوکت بسنا صاحب کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میری کاغذات نامزدگی جو ہے وہ چھینے گئے اور ان کے وقیر پر تشدد بھی کیا گیا آپ کے پاس اندر کی کیا حبر ہے کیا تحریکہ انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں لیکن یہ ایک مشکل سوال ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ممکن بھی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں کہہ دوں کہ ایسا نہیں ہوا لیکن شوکت بسنا صاحب بھی انڈر گراؤنڈ ہے بہت ارسل سے گراؤنڈ پہ تو موجود نہیں ہیں آپ پتہ نہیں انہوں نے جن کو اپنے کاغذ لے کر دینے بھیجایا انہوں نے نہیں لیا اور ان کو کہہ جیا ہے کہ پولس نے چھین لیا ہے تو بی ویری فرینڈ انہوں نے لطیف خوصہ صاحب کو جنڈا پہنایا ہے تحریکہ انصاف کا بلکل لیکن پھر بھی وہ آن ڈی گراؤنڈ نہیں ہیں اتنا زیادہ وہ آف ڈی گراؤنڈ ہی ہیں ہلکے سے غائب ہیں بہت عرصے سے اور لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو تین صرف مثالیں آئیں ہیں سامنے ایک شوکت بسنا صاحب نے کہا ہے ایک امیر نیازی صاحب نے کہا ہے اور تو پورے پنجاب سے پورے پاکستان سے کوئی شکایت ہمیں سامنے کے نہیں ملی ملہور سے کوئی شکایت نہیں ہے پنڈی سے کوئی شکایت نہیں ہے فیصلہ بار سے کوئی شکایت نہیں ہے سیال کورٹ سے کوئی شکایت نہیں ہے گجراوالہ سے کوئی شکایت نہیں ہے آپ سمجھیں نا اور پورے ملتان سے ایک شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے ایک شکایت ہے ایک بسرہ صاحب کی شکایت ہے ایک امیر نیازی صاحب کی شکایت ہے اب اگر کوئی تین حلقوں کے کاغذ میں یہ کہتا ہوں جی پولس نے چھین لیے تو کیا آپ تیر مانتی آپ میری بات سمجھیں اگر یہ ہو تو آپ کہیں جی کوئی سو حلقوں میں کاغذت چھین لیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیٹس کے تو میں کہوں جی کہ سو امیدواروں کو لڑنے سے انکار کر دیا گیا ہے آپ بتائیں شاکت بسرہ شاہ محمود اور عمیر نیازی یہ تین سیٹوں پر اگر چھین کہ کیا حاصل ہو گیا الیکشن میں پولس کو ریاست کو اسٹیبلشمنٹ کو آئی ایس آئی کو کسی کو بھی یا مسلم نگنون کو بھی اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کو بڑے پہ مانے پہ کرتے آپ کو سو حلقوں میں ایسا کرتے ہیں لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں آج کوئی ہمیں پورے پنجاب میں کریک ڈاؤن نظر آ رہا ہوتا کہ جی سو حلقوں میں جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں لیکن آپ کے پاس پورے پاکستان سے چار مثالیں ایک شاہ محمود قریشی صاحب کیلکے کی مثال ہے ایک شاکت بسرہ کی ایک امیر نیازی صاحب کی اور تو کسی کے کوئی مثال نہیں بلکہ میں کہوں گے تین ہی مثال نہیں ہے چوتھی بھی کوئی نہیں علیہ السلام جوید کے والد نے مریم نواز کے مقابلے پہ جانے نہیں ہے اس سے تو کسی نے نہیں چھین نہیں ہے آپ بتائیں اس سے کسی نے چھین نہیں ہے مزمیر صاحب ان کو سائن نہیں کروانے دیا گیا کاغذات نمزدگی پر سائن کروانے کی اجازت نہیں دی گئی وہ تو دیکھیں نا جی وہ جیل سوپیڈنٹ کو کہیں گے تو وہ جیل سوپیڈنٹ قانون کے مطابق وہ اجازت دی جائے گی یا تاریخ پیشی پر ہی ہو سکتا ہے جیل سوپیڈنٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے یا وہ رٹ کر دیں گے ہائی کورٹ پر صبح کہ ہم نے کاغذ جمع کرانے ہے تو ہمارے رسائن نہیں کرائے جارے وہ کونسی ایسی بات وہ تو اس کے لیے تو قانون میں راستے موجود ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنم جوید کے والد سے کسی نے کاغذ چھین نہیں ہے اس ملک میں سب سے بڑا ظلم تو یہ ہو رہا ہے نا کہ آپ نو مئی کے ملزمان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے رہے ہیں آپ دیکھیں ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیپٹل ہلپ کے حملے پر ناہل ہو گیا کیپٹل ہلپ کے ملزمان کو چودہ چودہ سال قید ہوئی ہے اور پاکستان میں نو مئی کے ملزمان جو ہے وہ اتنے شان و شوقت کے ساتھ اپنے کاغذات جمع کر آ رہے ہیں جیسے انہوں نے کوئی شان حیدر حاصل کر لیا اور کوئی میرا ملک کشمیر فتح کر کے پاکستان کو دے دیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی نو مئی کے ملزمان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے یہ پاکستان کے نظام عدل پر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر نو مئی کے ملزمان نے بھی انتخابات میں حصہ لینے تو پھر اس کے لئے یہ تو سہولتکاری موجود ہے پھر ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ نظام عدل اور نظام انصاف جو ہے وہ نو مئی کے ملزمان کے ساتھ کھڑا ہے اور ریاست بے بس نظر آ رہی ہے نہ ان کے ٹرائل مکمل ہو سکتے ہیں نہ ان کی کنوکشن ہو سکتے ہیں بلکہ انہیں زمانتیں بھی دی جاری ہیں اور انہیں الیکشن لڑنے کی سہولتکاری بھی دی جاری ہے صحیح آپ کے پاس ایک اون حبر ہے پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے وہ کیا ہے دیکھیں پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسس ہیں ان پر سب سیاسی جماعتیں عدم اعتماد کا ادھار تھا مطلب اے این پی نے بقاعدہ پریس لیز ان کے خلاف چاری کیا ہے مولانا فضل الرحمن نے ان کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے باقی سیاسی جماعتوں کو بھی چیف جسس پشاور ہائی کورٹ پر اور پشاور ہائی کورٹ کے کنڈکٹ پر بہت اعتراض اور سب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ابھی کہ ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ ایک سیاسی جماعت جنگے پی ٹی آئی کی طرف جھکا ہوکا ہے اسی طرح کا جیسے انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن میں سٹیج یا پی ٹی آئی کو اور بھی جس طرح کی زمانتوں کی سہولک کاری ہے اور باقی سب چیزیں ہیں وہاں بھی نو مہی کے ملزمان کی جو سہولک کاری ہے اس سب پر وہاں کی سیاسی جماعتیں بہت آواز اٹھا رہی ہیں کہ وہاں کا جو ہائی کورٹ ہے وہ بان سائیڈی چل رہا ہے وہ انصاف کے ساتھ نہیں چل رہا وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ چل رہا ہے اور ایک سیاسی جماعت کے ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں چیف جس پشاور ہائی کورٹ کو اس تمام کریٹسزم کا نوٹس لینا چاہیے جو ان کی پرسنل ذات پر بھی اور پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے ویسے تو میں نے پچھلے پروگراموں میں کہا ہے کہ ایسا ہی کریٹسزم لاہور ہائی کورٹ کے اوپر بھی ہے دو ہائی کورٹ پی ٹی آئی نے چوز کیے ہوئے ہیں کہ جب انہیں کوئی غلط فیصلہ یا کچھ سہولت کاری چاہیے ہوتی ہے تو ان کی چوئس یہاں لاہور ہائی کورٹ ہوتا ہے یا پشاور ہائی کورٹ ہوتا ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پریم کورٹ نہیں جانا چاہتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں حال ہو جائیں یا لاہور ہائی کورٹ میں حال ہو جائیں بہرحال پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے بہت سوالات پیدا ہو رہے ہیں اور چیف جسس پشاور ہائی کورٹ کے پلیٹیکل کانڈکٹ پر سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کا جو جوڈیشل کانڈکٹ ہے اس سے پلیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ فیل کر رہی ہیں کہ وہ وہاں پر ایک پلیٹیکل پارٹی کی کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کا رویہ انصاف پر نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پر ان کو خود بھی دیکھنا چاہیے اور چیف جسس سپریم کورٹ کازی فائد عیسیٰ کو بھی اس پاملے کا نوٹس لے گا صحیح ہو کیا آج عمران حان کے حوالے سے بھی حبر آئی کہ وہ تین حلقوں سے الیکشن جو ہے وہ لڑھ رہے ہیں اور ان کے کاغذات نمصدگی کل سائن کروائے چاہیں گے ان کے بکلا ان سے سائن کروائیں گے تو کیا عمران حان جو ابھی کی ان کے کیسی چل رہے ہیں ہاتھ سور پہ نہ اہلی کا کیس سے ان پہ چل رہا ہے کیا عمران حان دوزار چوبیس کا الیکشن لڑ پائیں گے ٹھیک ہے عمران خان نے تحریک انصاف کے چیئرمن کا الیکشن نہیں لڑا انہوں نے بیریشٹر گوھر خان کو تحریک انصاف کا چیئرمن کیوں بنایا کیونکہ وہ سمجھتے تھے نا کہ وہ ناہل ہو گئے ہیں اگر وہ یہ نہ سمجھتے ہوں کہ وہ ناہل ہو گئے ہیں تو وہ چیئرمن خود بن جاتے پی ٹی آئی کا جب آپ نے پی ٹی آئی کا چیئرمن بننے سے انکار کیا اور اپنی جگہ کسی اور کو چیئرمن لے آئے تو آپ نے یہ قبول کر لیا کہ آپ ناہل ہو گئے ہیں آپ بھی کنوکشن ہو گئی ہے اور آپ ڈسکوالی فائیڈ ہیں اب جو تین حلقوں سے وہ الیکشن لڑنے کی بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک بڑی گریڈ گیم ہے وہ لاہور سے الیکشن نہیں لڑے وہ میاں والی اسلام آباد اور پشاور سے لڑے پشاور کی بات ہم نے پہلے کہی کہ انہیں پشاور ہائی کورٹ پہ بڑا ہے معنی ہے کہ شاید وہاں سے ان کے کاغذ منظور ہو جائیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد اور میاں والی سے شاید منظور نہ ہو سکیں ان کی کنوکشن ہے اور ناہلی ہے ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے کہ کیا ان کی ناہلی بھی ختم کی گئی ہے یا ناہلی قائم ہے کیا اس کا فیصلہ کاغذ کروپنی سے پہلے آتا ہے یا باز آتا ہے یہ بھی دیکھا جائے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جان بوچ کر جمہوری نظام کو گندہ کرنے کے لیے اپنے کاغذ جمعہ کرا رہے ہیں ورنہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ناہل ہو چکو ہیں اگر وہ یہ نہ جانتے ہوتے تو وہ تحریک انصاف کے چیرمن کا الیکشن لڑ لیتے جب آپ نے نہیں لڑا تو آپ نے قبول کیا نا کہ آپ ناہل ہو گئے ہیں اب آپ پارٹی کے چیرمن نہیں ہو سکتے جب آپ جب آپ نے اپنی ناہلیت کو قبول کر لیا ہے تو پھر آپ کاغذ جمعہ کرانے کی کیا ضرورت ہے صرف وہ پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ شاید پشاور سے جمع ہو جائیں تو قبول ہو جائیں تو وہ باقی جگہ سے مسترد ہوں تو پھر وہ کہیں گے کہ دیکھا انصاف نہیں ہوتا ہمیں تو پھر اسلامباد ہائی کورٹ پہ پہلے ہی تبار نہیں تھا تو میرے خیال میں ان کی کاغذات نامددگی کا معاملہ جو ہے وہ آلہ سطح پہ سپریم کورٹ میں دیکھا جانا چاہیے ان کا وہ اس طرح ہائی کورٹ کی سہولتکاری سے اپنے کاغذات نامددگی منظور کرانے کی جو کوشش کریں گے وہ بہت خطرناک ہے مزامل صاحب کے آپ نے ہمیں اندر کیا آپنوں سے بہابر کیا مزامل صاحب کے مطابق عمران حال اس وقت جمہوریت کو چیلنج کر رہے ہیں اور انہوں نے چیرمن کا الیکشن نہ لڑکے انٹرا پارٹی اپنے ہی پارٹی کے الیکشن نہ لڑکے انہوں نے اپنی نا اہلیت کو تو قبول کر لیا ہے لیکن وہ ابھی جو یہ کاغذات نامددگی جمع کروا رہے ہیں وہ بیسکلی اپنا اس سے اپنا ایک نیا بیانیاں بنائیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے اللہ حافظ